اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاق مرأتان فایمساکم بمعروفن و تصریحن بحسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے مجھے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں نے ارس کیا تھا کہ وحدتِ ادیان کے فلسفے کا ایک جو صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جوز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دینِ حق سے نکلی ہوئی شاخی ہیں دینِ حق سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں سراتِ مستقیم سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دینِ حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدرِ قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرتِ آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدتِ ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دینِ حق کی بگری ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخے ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ ہے کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا ہے اٹھائیس میں رکوع میں دیکھیں اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے ملا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فرائیڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھئے کہ ذرا زیادہ مش مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ چذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کیا آس ہوتا تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں اس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئے نہیں سکتا تو سادی کا نکاح یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالی نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں اس سے بڑی ہماکت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے ایک ڈائریکٹر مینیجنگ ڈائریکٹر وہ اسے دس ڈائریکٹر بنا دی جائے دیکھیں اوپر ایک ہوگا جندر منیجر ایک ہوگا ڈپٹری منیجر دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پروش پائی ہے اور بہن نے بھی اس ادبار سے وہ برابر ہیں شرف انسانیت میں نور انسانی کی حیثیت سے human dignity and honor they share both equally absolutely equally لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بلیان رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن 85 اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہا ہے اسی آئیلی قوانین کے مطالف لیکن تمدن کی جرم بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحقم ہوگا معاشرہ مستحقم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں سلا ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں سلا ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفلکس ہوں گے میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیئے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں جب بھی کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب نہیں کرے گا اور پکٹ ہو جائے گی لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خورا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خورا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدد پوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہت طلاق دے دی اب میں تلک ہمیں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عدد کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور دندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھراؤ دولوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ ایمنسیپیشن کے نام پر رہزانی کے نام پر اور مردوں عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کی ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال نو کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکل نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی بارن آٹ اف ویڈ لاک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئے بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتے ہیں باپ کون ہے میرا کیا پتے ہیں یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مسابات مرددن جو ہے یہ بہت ہی جو سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دی جی ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کے حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات رہی کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتھی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ ہے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ نتی عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت ہستی ہے وہ لازمان ان کے کھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھی ہے اور ہمارے ہاں دیندار دھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہئے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہئے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرن لے اہلی خیرن منکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے یا کہ گھر والوں کے لیے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے دل جوئی ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہوے میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھئے یہ کڑوی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ پر تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے برابری کہا رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فسوس برابری ہے دونوں کی رضا منتی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب علمتبہ بیوی بن جائی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے وَأَبَّهُ لَتُهُنَّ أَحْقُ بِرَدِّهِنَّ اور اسی طریقے سے وَذِلِّ جَعَلِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے مجبات کہی جائے لَهُنَّ مِسْلُّ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپونسیبیلیٹیز کوئی اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں کوئی اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چل گئی ہیں اب چل گئے آگے مجھے اندشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اَتْطَلَاقُ مَرَّتَان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور وضو کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا اَتْطَلَاقُ مَرَّتَان دو مرتبہ ہو سکتا ہے فَإِنسَاكُمْ مِمَعْوُفِن اَوْ تَصْرِحُمْ بِحِسَان اب اس کے بعد فیش نہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اَوْ تَصْرِحُمْ بِحِسَان یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے معنصوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں وَلَا يَحِيُّ لَكُمْ أَنْتَاغُنِ مِمَّا آتَيَتُمُوْهُنَّا شَيَّن اور تمہارے لیے ہر جی جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں محر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے محر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روکس اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو جہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداؤنک انتارا سونے کے دھیر دیئے ہوں انہوں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس وَلَا يَحِيْدُ لَكُمَن تَعْخُذُ مِمَّا عَتَتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافَاً لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکیں گے بنات کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاسد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ سل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْصِرْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدْ بِحِمُ پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حل نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے بھی لاکر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ محر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا محر رکھا تھا میں خلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضہ کرتی ہوں اسے اپنے محر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تلکہ حدود اللہ ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجابض مت کرو دیکھئے روزے وغیرہ اس لیے کہ یہاں بڑے دھرلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے مبیت عددہ حدود اللہ فَالَائِكَهُمُ الظَّالِبُونَ اور جو اللہ کے حدود سے تجابض کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فَإِن تَلَّقَهَا اب اگر تیسری مرتبہ تلاق دے دی اتلاق ومرتان تو حد فکر اس کے بارے میں سارے حکام آگئے لیکن اب اگر دے بھی مراد ہے تیسری مرتبہ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ مَا دِحَتْتَاتَن کہہ دو دن غیرہ تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ ٹھائے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مخریف شہروں کے اندر فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْبَادِتْ مِنْبَادُ حَتَّاتَن کی حَتْتَو جن غیرہ فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی اسی جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی تراغ دے دی فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اِنْ زَلْنَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال پدھے نظر رکھنا ہے اور فائد رکھنا ہے اور یہ تو حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے ہم طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زباد میں یعلمون جو جاننا چاہیں جن کے عدد طلب ہیں ان کی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں فَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بِمَعْرُوفِنَ اَوْسَرَوْنَا بِمَعْرُوفِنَ تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں لقصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر وَلَا تُمْسَكُوْنَا بِرَادَرْ بِتَاتَ دُو اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چھاہا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھندا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کے دیو اس اجازت کا ناچائج استعمال کیا ہے ہاں اگر بسانے کا واقعی رہا ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کرلو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم دھایا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو تھٹھانا بنا لو یہ اچھتا جان لیجئے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لیے تقوی اللہ کا خوف ہر جان پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کتواشہ بنا دو گے چھٹھا بنا دو وَلَا تَتَّخُذُوا آیاتِ اللَّهِ حُضُوا وَذْكُرُونِ عِمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انامات کا یہ تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَدْلَىٰ عَلَيْكُمْ اِلْكِابِ وَالْحِكْمَتِ اور جو اس نے نادل فرما لی تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یائِجَكُمْ بِهِ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَتَّقُوا اللَّهِ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِينَ عَلِيمِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ وَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْذُلُوْهُنَّ يَنْكَيْنَا عَذْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاغَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف اور جب تم اپنی عورتوں کو اقتلاز دے دو پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو مت آرے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اِذَا تَرَاغَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلص نہیں ہے دیکھیں ایک طلاق ہوتی ہے بائین پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدد ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو مجھو کرنے کا حق ہے عدد پوری ہو گئی عدد بائین ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے کوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدد کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدد کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلص کے تیسری طلاق اندر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائین ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بنباس نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہمشادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ ادھا ترادو بینہم اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ دل معروف یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا بہنس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنسے گا یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ امنا ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی اقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے مورد کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے برد بھی عزیز ہے عورد بھی عزیز ہے ان خرق و آیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے قلبے کے مانند ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محموب ہے اصل دیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا اور والداؤں کے لیے ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہ امطلاق کا مسئلہ ہو امطلاق ہو گئی شہر تو اولادہ ہو گیا شہر کہتا ہے بچہ تو میرا ہے قانونا تو اولاد شہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائیں گی لمن اراد ان یتنبر رضا جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وعلی المولود لہو رزقو ہنہ ورکسو ہنہ بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شہر جو سابق ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفتہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس مانے متعلقہ مانے اپنے طلاق دینے والے شہر کی بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفتہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بالمعروف بلے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے وہ تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفتہ اپنی خادماؤں کی طرح کا نہیں وہ بھونا چاہیے معروف طریقے پر کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی مصد کے مطابق نہ تو دارا والدہ تم بے ولدہا نہ تو تقریف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہ بے ولدہی نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے یا باپ نہ اس کو تقریف پہنچائی جائے کوئی لا ضررہ ولا ضرارہ حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وَعَلَ الْوَارِسِ مِسْلُ ذَالِق اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرہوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تلود پلانے کے لئے فَإِنْ عَرَادَ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہیں کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان ترازم منہما دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی دودھ چھوڑوا دیجئے وَتَشَاورِ آپس میں رضا مندی اور مشورت سے فَلَا جُنَا عَلَهِمَا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھوڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو ران ترازم منہما دونوں کی رضا مندی سے وَتَشَاورِن اور مشورے سے فَلَا جُنَا عَلَهِمَا تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اِذَا سَلَّمْ تُم مَا آتَتُم بِالْمَعْرُوف جبکہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان نفتے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں وَإِنْ عَلَقْتُمْ أَنْتَسْتَوْجِوَوْا اَذَادَكُمْ فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ اگر تم چاہو کسی اور سے عبود پلوانا لذات کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے طے کیا تھا آباروح و بھلے طریقے پر وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَضَلُونَ أَسْوَاجًا اور وہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یَتَرَبْسْنَا بِأَنْفُسِهِنَّا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین مہواریاں آ جانا تین مہینے تاندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں مِنْكُمْ تم میں سے وَيَضَرُونَ أَسْوَاجًا پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہو يَتَرَبْسْنَا بِأَنْفُسِهِنَّا اَرْبَاتَ آشْهُرِنْ وَأَشْرَا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکال نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت عدد کی فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَالْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا تو تم پر کوئی جناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلق بات تمہارا کوئی خیار نہیں شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَوَسْتُمْ بِهِ مِنْ خِلْمَتِ النِّسَائِ وَاَقْلَنْتُمْ فِي أَلْفُسِكُمْ اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرم نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدد کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات نہیں جا سکتی ہے کہ مجھے دل سستی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے وَقْلَنْتُمْ فِي أَلْفُسِكُمْ یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغمت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کوئی دل آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں میں تو گناہگار ہو گیا میرا دل گناہ گناہگار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گئی لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ یا خفیہ تہہ ہو جائے بات پکی ہو جائے سرم اس کے لیے کوئی معروف بات کہہ بھی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے بس وَلَا تَعْزِمُوا اُغْبَتَ النِّقَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةُ اور بَتْ بَانْدْو گِرَاحَ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدد پوری نہ کر لے تہلی عدد جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھئے حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا مَا فِيَا اَنفُسِكُمْ فَا ظَرُوح اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دنوں میں ہے پس اس سے ڈڑو اس کی پکر سے بچو وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے مخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معاف فرمائے گا اور حلیم ہے وہ فوراں نہیں پکڑتا بلکہ دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو لَا جُنَا عَلَيْكُمْ اِنْتَلَّقْتُمُ الْنِسَا مَعْلَمْ تَبَصُّوْهُنَّا وَتَفْرِضُونَهُنَّ فَرِيدًا تم پر کوئی دنا نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے محر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نعبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گئے لیکن نہ کوئی محر مقرر ہوا ہے نہ کوئی اُنچی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وَمَتْتَعُوْهُنَّا لیکن شرافت کا تقادہ یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے بلا کر اسے کچھ نہ کچھ مطا کچھ سامان دنیا بھی دیکھ کر مَتْتَعُوْهُنَّا عَلَى الْمُوسِي قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَنِ قَدْرُهُ جو بُسَقْ وَالَا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مطابق بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بڑے انداز میں ہو ایسا نہ جو خیرات بھی جا رہی ہو حقاً عَلَى الْمُوسِنِينَ یہ حق ہے موسِنِينَ پر یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیت کرنا یہ ذمہ داری ہے وَإِن تَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اور اگر دوسری شکر یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن محر مقرر ہو چکا تھا فَنِصْفُمَا فَرَسْتُمْ تو اب آدھا قہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو تیہ کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اِلَّا يَعْفُونَ اِلَّا يَقِمُوا مُعَافْ کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا کہ یہ ہمیں چوتھائی دے دیجئے اَوْ يَعْفُونَ لَّذِي بِيَدْهِ اُغْدَةُ النِّكَاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخامت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہٰذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی محل دے دو فرمایا وَأَنْ تَعْفُونَ اگر تم در گزر کرو اور زیادہ دو اَقْرَو لِلْتَقْوَا یہ تقویٰ سے قریب تر ہے وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیون بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی محر مقرن کیا تھا اس سے بھی نیاں کا نیدلا کے نقصد کرو قانون میں تُسرم محر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ محر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا محر تو لازمان دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور جادہ دو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اور نہ دیکھ رہا ہے حافظو على الصلاوات والصلاة المستع محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکرنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاة المستع کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ باقبر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتہ تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر اہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھنلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اہد کیا ہے یاک نابد و یاک نستعیم اسے پھر تازہ کریں حافظو علیہ السلامات و صلاة المستع صلاة المستع کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اس سے مراد اثر کی نماز نہیں رہی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب ایشہ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ وَرْخَرْهُوا كَرْوَ اللَّهِ کے سامنے پورے عدم کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قموط کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز فَإِن خِفْتُمْ پَرِجَالًا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالن چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ ریائتیں ہیں چلتے ہوئے اور رتبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فَإِذَاءَ مِنْتُمْ لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فَسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ سَلُّو كَمَا رَيْتُمُونِيُسَلِّ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور پھر دوبارہ دوسرے معاملہ آ رہا ہے پیواؤں کا اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں تو اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازم کریں ایک سال تک کے لیے نانفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکانا چاہے اب یوں سمجھ یہ اس کو ایک سس فوت ہوا چار بیویاں ہیں ایک کہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتے لی ماں ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر وہ اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائیبلیٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراں نکال دو جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی ہو گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نانفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ قانون آئے گا وراست کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شاہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراست میں بیوی مر گئی ہے شاہر کہا کہ اس کی وراست میں تو وہ تو وراست کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدد کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں لیکن اگر وہ خود نکل جائے دائے بات ہے کہ عدد تھو تھی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکوں گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بستا چاہے تو تم پر کوئی انزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہو بھلے طریقے پر معروف طریقے پر واللہ عزیز الحقین اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ولی المطلقات مطاعن بالمعروف اسی طرح متلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً عن المتقین لیکن یہ ہے عدد کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شہبانوں کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکیٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایڈیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جوہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخلت دا دی ہے شریعت نے صرف اندر تک کا حق رکھا ہے گتل لقا کے لیے تو ہم ساری زندگی کہاں تے لا رہے ہیں پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دیں پھر جو ہے ایڈیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیب گانزی کو گھٹنے تھیکنے پڑے اور پھر قانور بنا دیا کہ ہے بھارت میں کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورڈ آف انڈیا مسلمانوں کے آئیلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتے میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمان آنے بھارت کو ہمارے ہاں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے آئیلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے شیعوں نے اہلِ عدیس نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی طوب کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آئی تک چل رہے ہیں ایک اور میلٹری آمیر گیارہ برس تک یہاں پر لیمان الملک اليوم میرے لئے ہے بادشاہی میں ہوں مقتدر اعلا مقتدر قادر مطلق یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جن کا تومر قرار رکھا ہے اسی پر میں نے شورا سے استفادیات تھا ان کے لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہولے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو اندت تک کے لئے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ طبعہ لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد جو شاہ ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاز کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب اب اللہ قرآن میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیہ دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مدین غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سار تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کے دور خلافت آیا ہے تفق علیہ ہے بیسے وہاں تول عموتیں ہیں تعلوت علیہ السلام دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوچی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوچی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تصریب نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور یہ دو ریاستے موجود میں ہیں یہ بارال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے لیے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہم علوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضرت موت موت کے درکی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثم مہیاہم پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد یہ فیل واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا جسطہ ثانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ معنوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفعل جسطہ بھی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے مار دیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضلی کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے حسانات کی لیکن اب وہ غضوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہے اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن کر رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد الرسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گدر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُّنْ عَلِيمُ اور جن کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ عَقَابًا كَسِيرًا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے دن میں قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے عَقَابًا كَسِيرًا دگنا چوگنا بہت دگنا وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَفْسُدُ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَإِلَيْهِ تُرْجَهُمْ اور اسی کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظ آرہا تھا انفاق اب قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ قَلَمْ تَرَعِلِ الْمَرَعِي بِنِ بَنِي إِسْرَائِي لَبِنْ بَعْدِ مُوسَى کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہم کوئی وقت ایسا نہیں گدرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نے کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمُ بَعْسُ لَا مَلَكَنْ نُقَاقِلْ فِي سَبِلِ اللَّهُ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے کہ سپے سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپے سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے قَالَ حَلَا سَيْتُمْ اِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ وَالْقِطَالُ وَاللَّهُ تُو قَاتِلُ جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا جوش و خروش ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپے سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کننی کتنا جاؤ قَالُوَ عَمَالَنَا اللَّهُ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی رامے قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لی ہے ان کی عورتوں کے بانیاں بنایا یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے قَالَمَا قُتَبَ آلَيْهُ مُلْقِتَال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تَوَلَّوِ اللَّا قَلِيلًا مِنْحُم تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہے یہ مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کرتا یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تھا قَتَبَ آلَيْكُمُ الْقِطَالَ وَحَوَقُلْهُ لَكُمْ اب اچھے نہیں لگ رہی جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمُونَ اسے خوب باخبر ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ وَاُنْسِقَاءُ الْقِيَ نَبِيُنَ اِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعْسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ تمہارے لئے اللہ تعالی نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤن از اے یو ال اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤن ہو لیکن کیونکہ وہ بہت قد داور تھے تول قد قد داور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید میں صفاتی نام دیا ہے کہ وہ بہت قد داور تھے قَالُ أَلَّهُ عَلْنَا يَقُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے پاکشاہت مینے ہمارے اوپر وَنَهَنُ وَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْ هُو ہمیں زیادہ حقاتل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں پاکشاہی دی جائے وَلَمْ يُوْتَسَاقَ مِنَ الْمَالِ وہ تو مفرس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں کیونکہ ان کے میعار تو یہی تھے یہ دولت مند ہے وہی صاحبِ عزت ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمَ اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چل ریا ہے تم پر یہ فیصلہ بھو چکا اللہ کا فیصلہ ہے نوائن ججمنٹ ہے نوائن ڈیسیجن ہے وَزَادَهُ بَسْتَقَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمُ اور اسے پوشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قدعور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیئے دانشنی وَاللَّهُ يُطِبُ الْقَهُمَنْ يَشَاعَ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمُ اللہ بہت سمائی والا ہے ماسے اس کی مشرق جو ہے وہ اتھا ہے اور علیم ساماشرون علیم جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بردائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَتَ بُلْكِهِ اَنْجَاتِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیت و ممہ ترکا آل موسیٰ و آل حارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل حارون کے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تَعْبِلُهُمْ مِلَائِكَ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کے علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تعموت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقصہ کی نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دیئے کہ موجود ہے نمو کا نظر نے جب گرایا تھا پانچ سو سیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنائے ہوا حیکل تھا اس کے تحقانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانیین تو جب گرایا گیا ہے اس کو حیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تحقانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑاسی ملکوں نے انہیں شکستے دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لئے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لئے گبز کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں عصائے موسیٰ اس میں ہے لکھا ہوا ہے ابھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر توراک لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو وہ موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق ابھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لئے تسکین ہوتی تھی جیسے اس مسلمان کو خان کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لئے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل موسیٰ اور آل حارون کے تبرکات بھی ہیں تحملہ الملائکہ اس وقت ملائکہ کے تحریر میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تعموت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیگ آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کے اسے پلیگ آگئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانگ دیا جاؤں جگر جانا ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے اہد عمارت میں یا ان کے اہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پھرستوں کی تحریر میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے والتابوت ان کے ہاں پہنچ گیا یقیناً اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اب جب حضرت تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چرے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہے گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چرے انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کروس کر کے پھر حملہ کرنا تھا فَلَمَّا فَسَرَ تَعْلُوتُ بِلْبِرُودُ تو جب تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے قَالَ إِنَّ اللَّهَ بُبْتَلِكُمْ بِنَهَرْ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے یعنی دریا اردن جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے سوا اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے کچھ ہوئے ایک گھوٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا برال دیکھیں دسپلم کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی غضوہ بذر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لسکر آرہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آرہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لٹھ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا پنشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِبُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعْوَدَهُو هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تو جب گدرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہلِ ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سد ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوہِ اہد میں حدود سرازم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکے یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بہا قوی حیکر انسان تھا اور اس کا جو ذراہ بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سراغ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس میں مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا تو کہا ان لوگوں نے جو یقین دکھتے تھے کہ اللہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آگئے بڑھو امت کرو اپنی جو ہے کم امتی کا ثموت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی واللہم آس سابرین اللہ تو سابروں کے ساتھ ہے ولما بردو لجالوتا و جنودہی تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے بردہ ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قالو اب انہوں نے دعا کی ربنا افریق علینا سبرن اے اللہ ہم پر سبر انڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پاری اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق علینا سبرن ہم پر سبر انڈھیل دے سبر کی بارش فرما دے ربنا افریق علینا سبرن وسبت اقدامنا اور ہمارے تنموں کو جمع دے وانصرنا علی القوم الكافرین اور ہماری بدد فرمائن کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقیم کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کر دی چاہیے تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیعت سے وقتل داود جالوتا اور قتل کیا جالوت کو دعوت میں یہ دعوت جو ہیں تورا سے معلوم ہوتا گڑریے تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بیڑے مکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیا کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر ممارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جمڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں پکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہوے کھڑے کوئی آگے نہیں نکل رہا یہ حضرت دعوت آگئے اتفاق کہا بالو گوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملک میں ہے ختنا اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنا نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفرے کے داکر پہنچا ہوں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمرے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے کے میں اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو یہ براتیم اتا کیے ایک تو یہ کہ تعلوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا ناماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت میں دی نبوت میں دی دونوں اعتمارات سے ان کو اللہ تعالی نے سلفراز فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَعَ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالی کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لاکر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو امین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالی نے ان جنگوں کے دریعے سے ہر برا فرعون جو آتا ہر فرعون رابوسا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے وَلَا لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالی تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَلْيَقِينَنَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تِلْكَ الرَّسُلُ فَضْلْنَا بَعْضَهُمَا لَا بَعْضِلْ ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے باست و باست پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بیلے رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء رسول پر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کرام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورفا بعضہم درجات اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیئے وہا تینا عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البیانات بڑے کھلے موجزے دیئے وَایَدْنَاهُ بِنُوحِ الْقُدِسِ اور ان کی بدت فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ لیکن اللہ چاہتا کہ یہ آپس میں نہ لڑتے جھگرتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی نہ نصرانیوں کے فرتے دوسرے سے لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی ولیکن اختلف ہو لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر آر گئے ہیں وَلَوْسَ عَلْلَهُمْ مَقْتَتَلُوْ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تکلیلی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دیئے تو جو شخص خلق راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و ایاکم بالآیات و صدق الحقیم